سبحان اللہ دیکھیں جیسے ہی اسلام شروع ہوا چاہے آپ کوئی بھی زبانہ لے لیں اس کی جو خوبصورتی ہے جو اس کا نور ہے جو ایک نور ہمیشہ سے اسلام میں رہا یا آپ کو مسلمانوں میں دیکھنے کو ملا اس کا کوئی جواب نہیں اور آج تک بھی دیکھیں ہم یہ باتیں کر رہے ہیں اسلام کی خوبصورتی کے بارے میں اور کس طرح اس نے اور کس طرح اس نے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا اس میں بہت بڑا حصہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے بھی ہے جو روحانیت آپ کو اس میں ملتی ہے جو رویہ آپ کا بنتا ہے جو اخلاق آپ کا بنتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا کور میں رحم ملے گا ایک دوسرے کا احساس جسے ہمارا اخلاق بہتر ہوتا ہے ہمارے رویہ بہتر ہوتے ہیں اور وہی چیز لوگوں کو دین کی طرف مائل کرتی ہے اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کر رہے ہیں اس میں آپ کے اخلاق بہت کم حصہ ہے اور یہ اللہ کے کلام کا موجزہ ہے اور بہت کم ایسا رہ گیا ہے کہ آپ کے اخلاق یا رویہ کی وجہ سے کوئی اسلام کی طرف آیا ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ویسا بنائے ایسا سبب بنائے جس سے لوگ اسلام کی طرف آئیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی طرف جد و جہد کریں آپ کو میں بہت بہت دلچسپ کے سسنا تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو کہ آپ کو تاریخ میں ملتا ہے کہ اسلام کے بہت بڑے علماء میں سے تھے اور اس امت کے عظیم حکمرانوں میں سے ایک تھے تیک دفعہ ان کو یہ پتہ لگا کسی نے ان کو یہ بتایا کہ ان کی بیٹے میں سے کسی نے ایک انگوٹھی خریدی ہے جس کی ویلیو ایک ہزار درہم کے برابر ہے ایک ہزار چاندی کسی کو کے سمجھانے کے لیے آپ سمجھیں گے لاکھ روپے کی تو انہوں نے بیٹے کو بلائے اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنائے کہ تم نے ہزار درہم کی انگوٹھی خریدی ہے انہوں نے کہا ہاں جی بلکل تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کو بیچو اور ان پیسوں کو لو اور ان سے ہزار لوگوں کو جا کے کھانا کھلاو اور پھر صرف ایک سکہ ایک درہم چاندی کا وہ اپنے پاس رکھنا اور اس پر لکھانا یہ کہ اللہ تعالی رحم کرے اس آدمی پر جو اپنے نفس کی قدر کو جان گیا کہ اس کی حدود کیا ہیں اور اس کی استطاعت کیا ہے جو ہماری حدود ہے جو واقعی میں ہم ہیں نا دیکھا جائے تو اور ہماری استطاعت میں زیادہ سے یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بہتر سے بہتر کریں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنائے ان لوگوں میں سے جو لوگ اللہ کی کتاب کی افضل سلم کی اطاعت کرتے ہیں آمین جزاک اللہ خیر ساتھ بہتر قائد